پیرزادی گڑا ورنگل ہائیوے پر واقعی ایک ہوتل میں گہاک کو پیش کیے گئے مسالہ دوسا میں مردہ چھنگر پایا گیا جی جمزی کمیشنر کی جانب سے مطالقہ حضر داروں کو شہر کے ہوسٹلز ہوتلز اور دیگر مقامات کا معاینہ کرتے ہوئے سارے پین کو صحت بخش کھانا پراہم کرنے کو یقینی بنانے کی دار جاری کی گئی ہے پور سیفٹی حکام کی جانب سے مختلف ریسٹرانز ہوتلز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے سٹالز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن حفظانے صحت سے کلوار کرنے کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے شہر میں ہر روز مجھے صحت اور کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ ہو رہی ہے سری رگویندر ہوتل واقع پیرزادی گوڑا ورنگل ہائی وے پر ایک گاہک کو پیش کی گئے دوسے میں ایک مردہ کاپروش پایا گیا گاہک نے جیسے ہی اپنے کھانے میں مرا ہوا جنگا دیکھا تو اس نے ہوتل کے عملے سے اس بات کی شکایت کی گاہکوں نے اور دیگر سارے فین نے حکام سے اپنی کاروائیوں میں تیزی لانے اور حفظانے صحت سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آ سکیں کلہین مدیسی تحاد المسلمین کے یاکت پرائملے جعفر حسن میراج نے بھوانی نگر اور آس پاس کے علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معینہ کیا اے آئی ایم آئی ایم یاکت پرائملے جعفر حسن میراج نے مسجد تلہہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھوانی نگر اور آس پاس کے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے وہاں پر جاری ترقیاتی کاموں کا معینہ کیا دریانس ناؤں انہوں نے عوامی مسائل سے بھی وقفیت حاصل کی اور بروقت ان کے مسائل کو حل کرنے کے اقدامات کرنے کا یقین دلائیا اس موقع پر پائٹی کے کارپریٹرز سینئر لیڈرز وہ دیگر ان کے حمراہ موجود تھے فلکنما ایسی پی کی زیر نگرانی کالا پتھر اور بہادر پورا پولیس ٹیشن کے ایسیچوز ایس عملہ سی آر پی ایف پلاٹون نے مختلف علاقوں میں پیدل گشت کیا ڈی سی پی ساؤزون سنیہا مہرہ کے حداد پر فلکنما ایسی پی کی زیر نگرانی کالا پتھر اور بہادر پورا پولیس سے وابستہ ایسیچوز ایس ایس عملہ اور سی آر پی ایف کے پلاٹون نے بسم اللہ ہوتل شیفٹ کی مسجد تیگل کنٹا چورہ ہا انجن بولی چورہ ہا وہ دیگر علاقوں میں پیدل گشت کیا گنش تہوار اور عید ملاد و نبی کے پیش نظر شہریوں میں حساس تحقص پیدا کرنے غیر زماجی ناصر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور گانجا استعمال کرنے والے افراد بلخصوص کا ہمار بچوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے یہ مہم چلائی گئی فلکنما ایسی پی نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی ہیں شہر ادرباد میں ایک عجیب و غریب واقعے میں ایک سڑک پر صرف چھ پیٹ کے آہاتے میں بارش ہوئی جسے دیکھ کروان حیران رہ گئے ادرباد میں پچھلے کچھ دنوں سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے شہر کے بعض علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں دھوب بھی دیکھی جا رہی ہے لیکن شہر کے مراد نگر علاقے میں عجیب و غریب بارش ہوئی جہاں پر ایک سڑک پر صرف چھے فیٹ کے آہاتے میں بارش ہوئی جبکہ چھے فیٹ سڑک کے دونوں طرف دھوپ تھی اس منظر کو دیکھ کر وہاں سے گزرنے والے عوام حیران رہے گئے علاقے میں یہ عجیب و غریب بارش کا سلسلہ چند منٹوں تک چاری رہا اور اس بارش کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی قصی تعداد سڑک کے دونوں کنارے کٹا ہو گئی شہر ادرباد میں خواتین صاحبیوں نے ڈی جی پی تلنگانا جی تندر سے ملاقات کی کونڈا رڈی پلی میں ان پر حملہ کرنے والوں کے شناخت کرنے اور مناسب کاربائی کرنے کا مطالبہ کیا وزیر اعلیٰ تلنگانا ریونت رڈی کے آبائی گاؤں کونڈا رڈی پلی میں جمعیرات کو خواتین صاحبی ذرہ خرص محفی کے لیے ہو رہے احتجاج کے کوریج کے لیے گئی تھی بتایا گیا ہے کہ کانگرس کارکنان نے انہیں کھیر لیا اور ان پر حملہ کر دیا جمعہ کو خواتین صاحبیوں نے ڈی جی پی دفتر پہنچ کر ڈی جی پی جی تندر سے ملاقات کی اور گزشتہ روز کھونڈا رڈی پلی میں ہونے والے حملے کی شکایت کی انہوں نے خسرواروں کی شناخت کرنے اور ان کے خلاف مناسب کاربائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک یاداشت بھی پیش کی شہر حدباد کے پارسی گھٹا رامنگر میں ایک شخص نے اپنی موٹر سائیکل کو سیلاوی پانی میں بہنے سے بچانے کے لیے گاڑی کو شبترے پر رکھ دیا حدباد میں وقفے وقفے سے مصردھار بارش کے بعد غیر متوقع نتائج سامنے آ رہے ہیں بارش ہوتے ہی نشے بھی علاقوں میں پانی داخل ہو رہا ہے سڑکیں چھیلوں میں بدل جا رہی ہیں شہریوں کا گاڑیوں سمیت بہ جانا معمول بن چکا ہے بارش کے بعد کئی علاقوں میں سیلاوی پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے جس سے گھر کا سازو سامان گھروں کے باہر رکھی ہوئی گاڑیاں بھی بہن جا رہی ہیں ایسے میں لوگ اپنی موٹر سائیکلوں کو پانی میں بہنے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں شاہر کے پارسی گھٹا رامنگر میں ایک شخص نے اپنی موٹر سائیکل کو ایک چبترے پر رکھ دیا تاکہ وہ محفوظ رہ سکے پانی میں بہن نہ سکے مجھے مخام پر موٹر سائیکل کو رکھا ہوا دیکھ کر رہ گیر حیران رہ گئے گجرات کے صورت کے نانا ورچہ علاقے میں میٹروریل کے تعمیراتی کاموں کے دوران ایک ہائیڈرالک کرین کا کچھ حصہ ٹوٹ کر خریبی عمارت پر گر گیا جس کی وجہ سے عمارت کے ایک حصہ کو نقصان پہنچا زرائے نے بتایا کہ نانا ورچہ علاقے میں میٹروریل کے تعمیراتی کام جاری تھے اس دوران ایک ہائیڈرالک کرین کا کچھ حصہ ٹوٹ کر خریبی عمارت پر گر پڑا ڈیویجنل فائر آفیسر ہاردک پٹیل نے بتایا کہ جب ٹیم نے کسی چیز کو اٹھانے کیلئے کرین کا استعمال کیا کرین کا ایک حصہ خریبی عمارت پر گرہ لیکن خوش آئین بات یہ رہی کہ وہ عمارت خالی تھی وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا اس واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور سوشل میڈیا پر خوب کردش کر رہی ہے جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرینگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چوویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاؤسپٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، حیدرباد شیر حیدرباد کے پراجہ بھون کے روبرو پانچ سو دلید بھائیوں، بہنوں نے دھرنا منظم کرتے ہوئے دلید بندھو کی رخم ان کے خاتوں میں جمع کرانے کا مطالبہ کیا پراجہ بھون کے روبرو جمعہ کو اس وقت کشید کی پھیل گئی جب دلید بندھو کے تقریباً پانچ سو استفادہ کنندگان نے دھرنا منظم کیا ان کا مطالبہ ہے کہ تلنگانہ حکومت پوری طور پر دلید بندھو کی رخم ان کے خاتوں میں جمع کروائے باسورت دیگر وہ اپنے احتجاج میں شیدت لائیں گے احتجاجیوں کو رکنے کے لیے سیکڑوں پولیس اہلکار پراجہ بھون پہنچے اور ان کے احتجاج کو ختم کروانے کی کوشش کی خومی دارالحکومت دہلی اور جنوبی ریاست کرلہ میں منکی پاکس کے تیس معاملات درج کیے جانے کے بعد حکومت تلنگانہ چوکس ہو گئی بطور احتیاط گاندھی اسپتال میں چودہ بستروں پر مشتمل ایک آئیسولیشن یونٹ خائم کیا گیا ہندوستان کے کچھ مخامات پر منکی پاکس نامی وبا کے پہلاو کو مدنظر رکھ کر وزیر صحب تلنگانہ دامدر راشنر سیما نے انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور عدویات کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت چاری کی ہے شہر حدبات کے گاندھی اسپتال میں چودہ بستروں پر مشتمل ایک آئیسولیشن یونٹ خائم کیا گیا ہے اس یونٹ میں منکی پاکس کی علامات والے افراد کو رکھا جائے گا اور ان کا علاج کیا جائے گا علامازی شہر کے فیور ہاسپٹل میں بھی ایک آئیسولیشن وارڈ تیار کیا گیا ہے محکمہ صحت کے حکام نے تلنگانہ میں تاحال منکی پاکس کا ایک بھی معاملہ درج نہ ہونے کی تصدیخ کی ہے دنڈیگل پولیس حدود میں ایک آرزی شیٹ سے خاتون کی ناش تستیاب ہوئی ذرا نے بتایا کہ ظل میرسل ملک آجگری کے دنڈیگل پولیس حدود میں ایک آرزی شیٹ سے خاتون کی ناش تستیاب ہوئی مقامی لوگوں نے دنڈیگل پولیس کو مطلع کیا موقع پہ پہنچی پولیس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور ناش کو پوس مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کروایا پولیس اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ کیا اسے حملہ وروں نے جن سے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد خدل کیا ہے بھارت راشتر سمیتی کے خائدین نے ڈی جی پی تلنگانا جتے اندر سے ملاقات کی کسانوں اور صحافیوں پر حملوں کے خلاف ڈی جی پی سے شکایت کرتے ہوئے حملوں میں ملاوی سفرات کے خلاف سخت کاربائی کا مطالبہ کیا گیا بھارت کے کاربوسہ صدر کیٹی آر کی صدارت میں ایمیل اے جگدیش رڈی گنگا گوپال منگتی کوپینات کلی روینکٹیش کئی سابق ایمیل اے اور سینئر خائدین نے جنبان کو ڈی جی پی تلنگانا جتے اندر سے ملاقات کرتے ہوئے گزشتہ روز کنڈا رڈی پلی میں خواتین صحافیوں اور ذرہ خرص کے معافی کو لے کر احتجاج کرنے والے کسانوں پر خوبے حملے سے واقع کروایا اس موقع پر بی آر ایس کے وقت نے ایک یاداشت پیش کرتے ہوئے ڈی جی پی سے حملوں میں ملاوث اپراد کے خلاف سخت سے سخت کاربائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ڈی جی پی سے ملاقات کے بعد بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ایٹی آر نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گھڑاری کی شورکمار کی اشارت میں کسانوں کے ساتھ پورا من احتجاج کیا جا رہا تھا کہ کانگریس کے کچھ کارکنان جو کے نشے میں تھوٹ تھے وہاں پہنچے اور پولیس کے ساتھ میلی بھگت کرتے ہوئے بی آر ایس کے کارکنان کیسانوں اور خواتین صحفیوں پر حملہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر بی آر ایس کارکنان چاہے تو وہ بھی پلٹ کر جواب دے سکتے ہیں لیکن تشدد کا جواب بی آر ایس تشدد سے نہیں دے رہی ہے اس لیے بی آر ایس کے خائدین اور کارکنان آج خطرے میں ہیں تلگانہ فورٹ سیفٹی کمیشنر کی ٹاس پوسٹ نے آرام گھر علاقے میں واقع دارالمندی ریسٹورانٹ کا معینہ کیا حکام نے فورٹ سیفٹی کی متعدد خلاف پرزیوں کا پردہ فاش کیا ہے شہر ادرباد میں ہوتلز اور ریسٹورانٹ میں حفظانے صحتیخوانین پر عمل درامہ درنام کرنے اور فورٹ سیفٹی ٹاس پوسٹ کی جانب سے ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کا سلسلہ چاری ہے ٹاس پوسٹ نے دارالمندی واقع آرام گھر کا معینہ کیا اس موقع پر انتظامیہ FSSI لائسنس کی کاپی پراہم کرنے فود ہانلرز کے لیے پیسٹ کنٹرول ریکارڈ اور میڈیکل پیٹنس سرٹیفیکٹ پراہم کرنے میں ناکام رہا حکام نے بتایا کہ لائسنس کی میاد ختم ہونے کے باوجود سوگی فود ڈیلیوری ایپ اس ریسٹورانٹ سے آرڈر خبول کر رہا تھا اس دوران باورچی خانہ انتہائی گندہ ہونے اور کیڑے مکوڑے اور مکیوں کو باورچی خانے میں داخل ہونے سے رکنے کے احدامات نہ کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا حکام نے کہا ہے کہ پکوان کی تیاری میں مسنوی رنگوں کا استعمال کیا جا رہا تھا جسے انہوں نے پوری طور پر ضائع کر دیا امیر ملت اسلامیہ اندھرہ و تلنگانہ ورانہ محمد حسام الدین ثانی آخل جعفر پاشا نے مسجد منیر احمد کے جلسے سنگی بنیاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مساجد کی آبادی سے مسلمانوں کی آبادی وابستہ ہے سن سیٹی حیدر شاہ کوٹ میں واقعے مدرس اکتخاریہ و دین یا ملحقہ مدرسہ اقبار علوم میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد منیر احمد کی سنگی بنیاد تقریب منقض ہوئی جس میں امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ ورانہ ورانہ محمد حسام الدین ثانی نام پلی کے اے آئی ایم 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 ایلے محمد ماجد حسین اور یونائٹڈ مسلم فورم کے جنرل سیکرٹری وودی کرنے حصہ لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ ملت اسلامیوں کو مساجد سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے مسجدوں سے مسلم معاشرے کی حفاظت وہ سیانت ہوگی مساجد کو اسلامی مراکز بنا کر وہاں سے دینی وہ دنیاوی تعلیم کا انتظام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مساجد کی آبادی سے مسلمانوں کی آبادی وابستہ ہے نام پلی ایم ایلے محمد ماجد حسین نے بھی اس موقع پر کہا کہ مسجد کی تعمیر اللہ کی جانب سے خبولیت کی علامت ہے اور وہ اس موقع کو اپنے لیے ایک سادت سمجھتے ہیں مہرانہ مکتی سید آسف الدین ندوی خاسمی قطیب مسجد یاسین نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا سید منیر الدین مختار جنرل سیکرٹری یونائٹ مسلم فورم نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسادت سے اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں اجتماعیت کا سبق حاصل ہوتا ہے دنیا سنا خلیل الرحمن معتمد ادارہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال کیا گیا قلبہ کے جانب سے نات شریف کا نظرانہ پیش کیا گیا حافظ محمد محبوب حسامی نے کاروائی چلائی اور امیر ملت اسلامیہ کی دعاوں پر جلسہ اختتام کو پہنچا بالاپور پولیس حدود کے بالاپور علاقے میں ایک طالب علم کا بہیمانہ ختل کر دیا گیا علاقے میں جرائم کی وارداتوں میں اضافت سے عوام میں بیچے نہیں پائی جا رہی ہے ذرائی نے بتایا کہ بالاپور کے ایک مندی ریسٹورانٹ کے خریب 28 سالہ پرشاند کا ختل کر دیا گیا اطلاع ملتے ہی مہشورم ڈی سی پی سنیتہ مخام واردات پر پہنچی میڈیا کے نمائدوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پان شاپ کے قریب چار افراد سیکریٹ نوشی کر رہے تھے جن میں مختول پرشاند بھی چامل تھا اچانک ان کے درمیان چھگڑا ہوا اور انہوں نے چاپوں سے پرشاند پر حملہ کرتے ہوئے اس کا ختل کر دیا پرشاند سرونگر میں واقع انشنیئرنگ کالیج کا ایک طالب ارد تھا ڈی سی پی نے بتایا کہ خاتلوں اور خاتل کی وجہات کا فوری پتہ نہیں چل سکا ہے پولس کی جانب سے خصوصی ٹی میں تشکیل دیتے ہوئے خاتلوں کو تلاش کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بالاپور اور اطراف وقناف کے علاقوں میں حالیہ دنوں میں جرائم میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور آئے دن مجرمانہ سرگرمیوں کی وارداتوں سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے وزیر اعظم نارندر موڈی اور یوکرین کے صدر ولادی مرز لنسکی نے روس یوکرین تنازے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی آدکار پر خراج عقیدت پیش کیا وزیر اعظم نارندر موڈی پولین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ایک روزہ دورے پر یوکرین کے دارالحکومت کی پہنچے جہاں پر انہوں نے صدر ولادی مرز لنسکی سے ملاقات کی بعد ازاں دونوں نے روس یوکرین تنازے میں مارے گئے بچوں کی آدکار پہنچ کر محلقین کو خراج عقیدت پیش کیا بیاریس ایمیلے جگدیش رڈی نے کانگریس کارپنان کے کسانوں اور صحافیوں پر حملہ کیے جانے پر کانگریس حکومت اور پولیس کو تنخید کا نشانہ بنایا سوریا پیٹ ایمیلے جگدیش رڈی نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس حملہ ور کانگریسی کارپنان کو روپنے میں ناکام رہا ہے مشتہل ہو جو ہم پارٹی کے کیمپ آفیس کو تباہ کر رہا ہے کسانوں اور صحافیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے بیاریس کے کارپنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن پولیس حاموش تماشائی ہے انہوں نے چیف کنیسٹر ریبند رڈی اور وزیر کومٹی رڈی پر بھی شدید تنخید کی اور کہا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ محکمہ پولیس کانگریس پارٹی کو تاؤن کر رہا ہے جرمنٹن سپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا